پچھلے چار پانچ سالوں سے نریندر موڈی اگر بھارتی راجنیتی کے جادوگر کہہ جا رہے ہیں تو یہ غلط بھی نہیں ہے اور ایسا مانا بھی کیوں نہ جائے جس جس راجیے میں بیجے پی کمزور ہوتی وہاں موڈی پہنچتے اور ریلیوں کے ذریعے جادو چلاتے گجرات میں موڈی کی وجہ سے ہی بیجے پی اپنی سرکار بچانے میں کامیاب رہی جبکہ کرناٹک میں امید کے وپرید شاندار پردرشن کیا تو موڈی کی وجہ سے ہی لیکن مردی پردیش، چھتیزگڑ اور راجستان ان تین بڑے راجیوں میں موڈی کا یہ جادو ساف طور پر فیل ہوتا نظر آ رہا ہے اب تک موڈی کے سامنے بلکل بڑی نظر آتی کانگریس پہلی بار ان تین راجیوں میں سر اٹھا کر کھڑی نظر آ رہی ہے آئیے بتاتے ہیں آپ کو ان کارنوں کے بارے میں جن کی وجہ سے بیجے پی اور موڈی کا جادو ختم ہوتا سا نظر آ رہا ہے پہلی بڑی وجہ سیلزمن تو اچھا ہے لیکن دکان خالی ہے جی ہاں سیلزمن یعنی کی نریندر موڈی نریندر موڈی کو اگر بیجے پی کا سیلزمن مانے تو وہ بہت شاندار ہیں ان کی واقشکتی، ان کے بھاشن لا جواب ہیں لیکن کہنے کو دکان خالی ہے بیجے پی ایم پی اور چھتیس گھڑ میں پچھلے پندرہ سالوں سے تھی وہی راجستان میں پچھلے پانچ سالوں سے ستہ میں تھی کیندر میں بھی بیجے پی کی ہی سرکار ہے لیکن چناؤ پرچار کے دوران بیجے پی نے تینوں راجیوں سمیت پورے دیش میں وکاس کا ڈھنڈھوڑا پیٹا وکاس کی باتیں بار بار کہی گئیں لیکن یہاں کی جنتہ کو شاید ساپ طور پر پتا تھا کہ ان دابوں میں بہت زیادہ دم نہیں ہے یعنی کل ملا کر بیجے پی کے وکاس کا جادو چل نہیں پایا سیلزمن اچھا رہا لیکن پھر بھی مال بک نہیں پایا دوسری وجہ دراصل کانگریس نے زمین سے جڑے مدنوں کو اٹھایا کانگریس نے گراس روٹ لیول پر جا کر کام کیا کسانوں کی کرز مافی کا وعدہ ہو چاہے بے روزگاروں کو بھتہ دینے کی بات یہاں تک کہ محلاؤں کو مفت شکشہ کا وعدہ بھی کیا گیا بیجے پی نے بھی کراری ٹکر دیتے ہوئے لوگ لبھاون وعدے تو کیے لیکن چناؤ پرچار کے دوران زمینی مددوں کو بھلا کر وہ راشتروواد، جاتی کا کارڈ اور صرف کانگریس کے پریوارواد پر وار کرتی نظر آئی تیسری بڑی وجہ کیا گھمنڈ نے بیجے پی کی نیا ڈوبوئی 2014 کے لوگ سبح چناؤں میں جیت کے بعد سے ہی بیجے پی کی پتا کا لگاتار فہراتی رہی لوگ سبح چناؤں کے بعد یو پی میں بیجے پی کی شاندار جیت پارٹی کے لیے کسی بڑے ٹونک کی طرح تھی صرف یو پی ہی نہیں کئی اور راجیوں میں بھی بیجے پی نے اپنی مضبوط اپسطیتی درج کی گجرات میں جہاں بیجے پی کے ہارنے کی آشنکہ جتائی جا رہی تھی وہاں بھی بیجے پی اپنی سرکار بچانے میں کامیاب رہی لگاتار ان کامیابیوں کی وجہ سے کیا بیجے پی خود کو اجیہ ماننے لگی کیا واقعی کیا بیجے پی کے شیرش نیتاؤں کے سرپے گھمنڈ سوار ہو گیا اور کیا یہی گھمنڈ ان ویدھان سوار چناؤں کے نتیجوں میں بیجے پی پر بھاری پڑا ہے چوتھی وجہ جی ایسٹی کا ہتھوڑا نوٹ بندی کے بعد کے اندر کی موڈی سرکار نے ڈھول نگاڑوں کے ساتھ جی ایسٹی کی شروعات کی تھی نوٹ بندی کے بعد یو پی میں بیجے پی کی جیت کو اس طرح سے دیکھا جا رہا تھا کہ جنتہ نے نوٹ بندی کے فیصلے کو سوکار کر لیا ہے لیکن جی ایسٹی کا ہتھوڑا کافی کاروباریوں پر کہہر بن کر ٹوٹا ویسے تو جی ایسٹی کے فیصلے کو دیشکیر سوستہ کے لیے کافی اہم مانا گیا لیکن زمینی حقیقت یہ بھی رہی کہ جی ایسٹی کی وجہ سے کئی چھوٹے چھوٹے کاروباروں کو بند بھی کرنا پڑا جی ایسٹی نے کئی چھوٹے کاروباریوں کی کمر توڑ کر رکھ دی خاص کر چھوٹے ویعاپاریوں میں جی ایسٹی کو لے کر سب سے زیادہ گصہ تھا مدھ پردیش کاروبار کے لحاظ سے بھارت کے سب سے اگرم پردیشوں میں سے ایک ہے ہو سکتا ہے کہ جی ایسٹی کا ہتھوڑا یہاں پر بی جے پی کے خلاف گصہ بن کر برسا ہو پانچوی اور آخری وجہ کانگریس نے کی خوب مشکت جی ہاں بی جے پی اگر اپنی غلطیوں کی وجہ سے ہار کے طرف بڑھ رہی ہے تو وہیں کانگریس نے بھی زمین پر جا کر خوب بشکت کی ہے دو ہزار چودہ کے چناووں کے بعد سہی کانگریس اپنے سب سے برے دور سے گزر رہی تھی ایک کے بعد ایک تمام راج جگوہ رہی تھی لیکن گجراج چناو کے بعد سے کانگریس نے زمینی اسطر پر کام کرنے میں محنت دکھانی شروع کی ہے گھٹبازی کے باوجود راحل گاندھی تمام راج جگوہ میں اپنی نیتاؤں کو ایک جوٹ کرنے میں کامیاب رہے ہیں اور اس کا اثر سافت اور پر نتیجوں میں دکھائی دے رہا ہے انڈیا نیوز وائرل کی ریپورٹ